بیٹھنے کے بعد لگتا ہے کہ اب مافیا ہے میرا رنگواجی کرنے کا مور تھا تو اسی لئے میں نے تھار لے لی یہ ہے میری سکل تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے کارتک تو گائے اس سامنے کھڑی ہے ایک بوکال ٹائٹ کرنے والی گاڑی جی ہاں 4Y4 ایسے بھی تھار بھائی یہ 20 لاکھ کی سیگمنٹ میں ایک ایسی گاڑی ہے جس میں بیٹھنے کے بعد آپ کو لگے گا بلے ہی آپ کریمنل نہ ہو بلے ہی آپ مافیا نہ ہو لیکن بیٹھنے کے بعد لگتا ہے کہ اب مافیا ہیں جی ہاں گائز یہ ہے ایک تھار یہ کوئی گاڑی نہیں یہ بھائی ہے ہاں کار میں نے ایک تھار اور انہوں سے پوچھا کہ بھائی آپ نے تھاری کیوں لی پتہ اس نے مجھے کیا جواب دیا جواب دیا کہ بھائی میرا رنگواجی کرنے کا مور تھا تو اسی لئے میں نے تھار لے لی بھائی میں نے سوچا وہاں رنگواجی کرنے کے لیے صرف تھار ہاں بھائی یہ ایک ایسی گاڑی ہے جس میں بیٹھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ خرافات تو کی جائے تو آج کی بیڈیو میں جانیں گی کہ تھار میں ایسا کیا فیچر ہے یا ایسی کیا کالیٹی ہے جو لوگ اس کے پیچھے دوانے ہیں تو شروعات کرتے ہیں اس کی فرنٹ پرفائل سے تو فرنٹ سے ایسی کچھ نظر آتی ہے تھار جو بھی وہی پرانہ رو اور جیپ کا لکھ لگتا ہے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کی تھار فلی جیپ رینگلر سے کوپی ہے تو اس میں لگوا ساری چیزیں جیپ رینگلر کے جیسی ملتی ہے تو شروعات کرتے ہیں اس کے ہیڈلم سے تو ہیڈلم آپ کو کچھ ایسی دیکھنے کو ملتی ہے جو کی گول راؤنٹ شیب میں ہے اور یہ ریفلیکٹر ہے اس میں آپ کو کوئی پروییکٹر دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن آپ آفٹر مارکٹ پروییکٹر لگوا سکتے ہیں وہی سائیڈ میں بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک انڈگیٹر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے وہی اوپر کی اول ایک ڈی آر ایل بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور نیچے کور آپ کو ایک پلاسٹک یعنی کی فائیور کا بمپر بھی دیکھنے کو ملتا ہے جی ہاں لیکن آپ آفٹر مارکٹ آف روڈنگ بمپر لگوا سکتے ہیں جو کی فلی لوہے کا ہوتا ہے جو کی فلی میٹرل والا بمپر ہوتا ہے اور بات کریں اس کی سائیڈ پروفائل کی تو سائیڈ سے ایسی کچھ نیجر آتی ہے اور نیو مہندر تھار تو سائیڈ سے دیکھنے پر یہ ایک دم چھوٹی اور کمپیکٹ لگتی ہے کیونکہ یہ ایک سب 4 میٹر ایسیو بھی ہے جی ہاں گائز یہ 4 میٹر کے انڈر آتی ہے اس کی لیند 4 میٹر سے زیادہ نہیں ہے انڈر 4 میٹر گاڑی ہے مہندر نے بڑا ہی اچھا کومبیلیشن بنایا ہے تو بات کرتے ہیں اس کے ٹائر پروفائل سے تو ٹائر آپ کو سی ایڈ کے دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی وائٹ لیٹر ٹائر ہیں اور اس کی پروفائل کی بات کرتے ہیں تو اس کی پروفائل ہے 255, 65, R18 یعنی کی 18 انڈزی کے ٹائر آپ کو مہندر تھار میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ ٹائر فولی آل ٹرین دیکھنے کو ملتے ہیں کوئی ہائیوی ٹرین ٹائر دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں کیونکہ یہ ایک آفروڈنگ ویکل ہے اور ایلویز کی بات کرتے ہیں تو ایسے کچھ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ایلویز جو ہی گری فینس میں آتے ہیں لیکن ان ایلویز کو کوئی یوز نہیں کرتا جیادہ تر لوگ آفٹر مارکٹ ایلویز ہی لگاتے ہیں یہ بنی ہی وائی موڈیفکیشن کے لیے گاڑی ہے اور بات کرنا اس کے اوار بیمز کی تو یہ ہے اس کے کچھ اوار بیمز اوار بیمز آپ کو مینول دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو لوگ دیکھنے کو پہلے گا یعنی کہ آپ مینولی گاڑی کو لوگ اور لوگ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو کوئی بھی کروم کا پارٹ دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن جنرلی گاڑیوں میں یہاں پہ کروم کا پارٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو جیسا کہ یہ آفروڈنگ ویکل ہے تو اسے آفروڈنگ کے حساب سے ہی ٹریٹ کیا گیا ہے اور یہاں پہ آپ کو ہارٹ ٹاپ دیکھنے کو ملے گا کوئی بھی secondary gate دیکھنے کو نہیں ملتا یہ صرف 3-door گاری ہے لیکن 5-door بہت جلد آنے والی ہے اس میں آپ کو hardtop دیکھنے کو ملے گا اور یہ ہے اس کا quarter glass جی ہاں guys تو چلتے ہیں اب سکیر پروفائل کی طرف تو ریئر سے ایسی کچھ نیجر آتی ہے ریئر سے اس میں وہی پرانا typical لوگ دیکھنے کو ملتا ہے وہی ایک پیچھے کے اور لٹکا ہوئا tire وہی same tail lamps جی ہاں یہ typical ایک دم Jeep regular ہے یعنی کہ fully copied تو یہ بھی آپ کو 18-inch کا ٹائر دیکھنے کو ملے گا یہ ہے all-train ٹائر اور tail lamps کی بات کرنا تو یہ ہے اس کے کچھ tail lamps tail lamps میں آپ کو یہاں پہ LED دیکھنے کو ملے گا اور بیچ میں آپ کو hyalogen bulb دیکھنے کو ملتا ہے اور بیچ میں تھار کی بیچنگ تھار کی بیچنگ تو جگہ جگہ کی گئی ہے اور نیچے کو آپ کو ریفلیکٹرز بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور بات کریں اس کے بمپر کی تو بمپر آپ کو وہی پرانا فائبر میں دیکھنے کو ملے گا جو کی بھائی پلاسٹک والا پارٹ ہے یہ پلاسٹک ہے اور یہ فائبر ہے اور بات کریں اس کے بھوٹ سپیس کی تو چلیے کھولتے ہیں اس کے بھوٹ کو اور دیکھتے ہیں کتنا بھوٹ سپیس ملتا ہے تو اسے کھولنے کے لیے پہلے یہ کھولنا پڑتا ہے نیچے والا ڈور اسے کھولنے کے بعد سیکنڈ کام ہوتا ہے اس کے گلاس کو کھولنا پھر آپ کو یہ گلاس کھولنا پڑے گا تو یہ ہے اس کا فولی بھوٹ سپیس بوٹ سپیس آپ کو اتنا زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا وہی منیمم سا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر کچھ سامن رکھا ہوئے آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنا بوٹ سپیس ہے یہ اس کی سیکنڈ رو سیٹس سیکنڈ رو فول کرنے کے بعد آپ کو تھوڑا بہت زیادہ بوٹ سپیس دیکھنے کو مل جائے گا لیکن سیکنڈ رو اگر کھلی ہوئے ہیں تو آپ کو بالکل ہی بوٹ سپیس دیکھنے کو نہیں ملے گا آپ ایک یا دو چھوڑے بیکسی رکھ سکتے ہیں تو چلیے کرتے ہیں اس کے ڈور کو بند پہلے یہ والا گلاس بند کرنے پڑے گا اس کے بعد کرتے ہیں اس والے ڈور کو بند تو یہ ہو چکی ہے بند تو اب چلتے ہیں اس کے انٹیریر کی طرف کیونکہ فل مجھا تو اس کے انٹیریر میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے اس کا انٹیریر ہے فل رو یعنی کی آف روڈنگ کے ساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے تو یہ ہے اور لیو میندرہ تھار کا انٹیریر جو کی فلی بلیک کلر میں دیکھنے کو ملتا ہے کوئی ادھر کلر یوز نہیں کیا گیا اور اسے فلی آف روڈنگ کے ساب سے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے تو چلیے بیٹھتے ہیں اس کے انٹیریر میں اور ایکسپلور کرتے ہیں اس کے انٹیریر کو تو کہہ یہ ہے اور لیو میندرہ تھار کا انٹیریر انٹیریر میں آپ کو ایسی کچھ ٹچسکین ڈسپلے دیکھنے کو ملتی ہے جو کی سیون انچز کی ٹچسکین ڈسپلے ہے ہو سکتا ہے نائے چیز کی بھی ہو لیکن مجھے کنفرم نہیں ہے تو اس میں آپ کو کچھ ٹچسکین ڈسپلے دیکھنے کو ملے گی جس میں انڈر اوٹو این اپل کاری پلے بھی آتا ہے اور نیچے کوئر آپ کو ایسی کے بینچ دیکھنے کو ملیں گے جو ایک ہی گول سیپ میں ہے اور بیچ میں آپ کو کچھ پیانو بلیک فنس بھی دیکھنے کو ملے گی اور نیچے کوئر آپ کو ایسی کے کنٹرولز دیکھنے کو مل جائیں گے وہیں یہاں پہ کچھ بٹنس بھی دیکھنے کو ملیں گے اور سب سے نیچے کوئر آپ کو فون ہولڈر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ اپنا فون بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہ وائللیس نہیں ہے یعنی کہ یہ وائللیس چارجر نہیں ہے یہ صرف فون رکھنے کے لیے ہے اور سب سے خاص چیز یہاں پہ آپ کو دو گیئرز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جی یہاں پہلا ہے سکس سپیڈ میانویل ٹرانسویزن یعنی کہ گیئر شفٹ کرنے کے لیے اور دوسرا گیئر ہے فور وائی فور کا جی ہاں گائچ اس میں آپ فور وائی فور بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ ٹو ہائی فور ہائی اور نیوٹرل اینڈ فور لو یعنی کہ آپ کو چار موٹس دیکھنے ملتے ہیں اگر آپ چھوٹی موٹی آف روڈنگ کر رہے ہیں تو آپ فور ہائی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو ایکسٹریم آف روڈنگ کرنی ہے اور آپ زیادہ پھس چکے ہیں تو آپ کو فور لو لگانا پڑے گا یہ گاڑی ایک دم سے نکل جائے گی اور بات کر اس کے سٹیرنگ ویل کی تو سٹیرنگ ویل ہی آپ کو وہی پرانا ٹٹیکل دیکھنے کو ملتا ہے تو اس سیڑ آپ کو ملٹی میڈیا کے کنٹرول دیکھنے کو مل جائے گی اور اس سیڑ آپ کو کروز کنٹرول دیکھنے کو مل جائے گا اور بیچ میں آپ کو مہندرہ کا پرانا لوگو تو آپ کی جانکاری کے لئے پتا دوں گے یہ پرانی والی مہندرہ تھار ہے نئی والی مہندرہ تھار میں نیا والا لوگو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ آپ کو سلور فنس بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو بات کرتے ہیں ڈرائیور سائیڈ ڈور کی تو ڈرائیور سائیڈ ڈور ایسا کچھ نیجر آتا ہے اس سیڑ آپ کو ایسا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اس کا دور ہینڈل جو کی بلیک فنس میں ملتا ہے اور اس سیڑ تھار لکھا گیا ہے تھار تو بھائی جگہ جگہ دیکھنے کو مل جائے گا اور اس سیڈ آپ کو واریم ایڈجسٹ کرنے کا سوچ بھی مل جائے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بینڈو اپ اینڈ ڈاون کا سوچ کہاں گیا تو آپ کی جانکاری کے لئے برا دوں گے تھار میں بھائی دور پر سوچ دیکھنے کو نہیں ملتے تھار میں اوٹو اپ اینڈ ڈاون کے سوچ یہاں دیکھنے کو ملتے ہیں جی یا سینٹر کنسول میں یہ ہے اس کے دونوں سوچ اس سے آپ فولڈ اینڈ انفولڈ کر سکتے ہیں اور اس سیڈ آپ کو مینویل ہینڈ بیگ دیکھنے کو مل جائے گی اور یہاں پہ آپ کو دو کپھولڈر بھی دیکھنے کو مل جائے گی تو کہاں اس مہندر تھار میں آپ کو کوئی بھی آمریش دیکھنے کو نہیں ملتا جی ہاں گائز یہ بنا آمریش والی گاڑی ہے اور بات کرے اس کے گلوب باکس کی تو گلوب باکس آپ کو چھوٹا سا دیکھنے کو ملے گا یہ اس کا گلوب باکس اور یہاں پہ پکڑنے کے لیے گریب ہینڈل بھی دیا گیا ہے یعنی کہ آپ آف روڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو پکڑنے کے لیے کچھ تو چاہیے اور اس سیڈ کچھ مہندرہ تھار کی انفورمیشن بھی لکھی گئی ہے یعنی کہ مہندرہ تھار لیمٹیڈ بگرہ بگرہ اور یہاں پہ آپ کو مینور آئی آر بیم دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہ ہے میری سکل اور ڈرائیوٹ سار آپ کو سنوائیر دیکھنے کو ملے گا یہاں کوئی وینیٹی مرر دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس سڈ بھی آپ کو لیکن اس سڈ آپ کو وینیٹی مرر دیکھنے کو مل جائے گا اور اس سڈ گریب ہینڈل بھی دیکھنے کو ملے گا اور تھار کی بات کریں تو بھائی تھار کی بیچنگ جگہ جگہ کی گئی ہے یہاں یہاں بونٹ پر پیچھے آگے لائٹس میں یہاں تک کی سیٹس پر بھی تھار کی بیچنگ دیکھنے کو ملتی ہے اور بات کریں اس کی سیٹس کی تو سیٹس آپ کو سیمی لیدر دیکھنے کو ملتی ہے جی یہاں آپ کو سائیڈ میں آپ کو لیدر دیکھنے کو ملے گا اور بیچ میں فیبرک دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کی سیمی لیدر سیٹس آپ کو تھار میں دیکھنے کو ملتی ہے اور اوپر کے اور آپ کو ایک LED لائٹ بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور بات کریں اس کے سپیکرز کی تو سپیکرز آپ کو چھے دیکھنے کو ملتے ہیں جو کی ایک یہاں دوسرا وہاں تیسرا یہاں چوتھا یہاں پانچوہ اور چھٹوہ یعنی کی چھے سپیکرز یعنی کی ٹوٹل چھے سپیکرز میں اندر تھا میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور بات کرنا اس کی سیکنڈ روز سیٹ کی تو سیکنڈ روز سیٹ میں آپ کو بالکل بھی کمفر نہیں ملے گا کیونکہ اس میں نہ تو اتنا ہی لیک سپیس ہے اور نہ ہی اس میں اچھا بیٹھنے کی شیٹنگ کیپیسٹی تو جیسا کی آپ کو پتا دوں گی یہ بیسیکلی ٹو سیٹر ہی ہے دو لوگ اس میں اچھے سے بیٹھ سکتے ہیں لیکن فور لوگ آپ جا سکتے ہیں یعنی کام چلاو ٹیمپریری زیادہ دین نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ اس میں اتنا کمفرٹ نہیں ملتا اور اس میں جانے کیلئے کوئی بھی ایکسٹر دور نہیں ملتا آپ کو یہ والا دور اوپن کرنا پڑے گا اس کے بعد پیچھے والے پیسنگر اینٹر کرتے ہیں اور بات کریں اس کے ائر بیکس اس میں آپ کو ڈیول ائر بیکس دیکھنے کو ملتے ہیں جو ک säکی ایک جہاں اور دوسرا جہاں دیکھنے کو ملتا ہے ائر بیکسی بیچگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں دو ائر بیکس دیکھنے کو ملتے ہیں اور بات کریں اس کے سیفٹی فیچر کی بات کرنا تو اس میں ABS with ABD Hill Assist Control Hill Hold Control اور Seed Bevantly Bender جیسے کوئی سیفٹی فیچر دیکھنے کو مل جاتے ہیں باقی ایکسرا کوئی سیفٹی فیچر دیکھنے کو نہیں ملتا اور اس میں آپ کو کافی اچھا بوڈی رول بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے جی ہاں اس میں کافی بوڈی رول دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہ ایک آف روڈر گاڑی ہے تو کائز یہی تھی آج کی ویڈو ہوپ کرتا ہوں ویڈو آپ کو پسند آئیو ویڈو آپ کو پسند آئیو تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈو میں جائے ہند جائے بھارت